پہر ایونٹ صوبیہ خدا کی خادمہ آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں اسلام آباد میں پشاور میں اور اسی طرح فیصل آباد میں تو سب سے پہلے تو آپ ناظرین کو بتائیں آپ کی ایڈ بھی چاہ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دعا بھی کر رہے ہیں پروگرام کے لیے تو آپ بتائیں کہ آپ جو پروگرام کر رہی ہیں اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں مسیح میں آپ سب کو اسلام اور میں خدا کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں سب سے پہلے پادی صاحب آپ کو مبارک ہو گجرار پری فیسٹیبل کے کوئی خداونی عجیب کام کے میں نے دیکھا ہم بھی ماں پہ تھے خداونی عجیب کام کے موجزات کے اس بات کے لیے بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ جیسے آپ کو کارا میں بھی جا رہے ہیں کارا پری فیسٹیبل میں بھی خداون آپ کو قصص سے استعمال کریں اور جیسے کہ خدا کے خادم نے کہا کہ میں فیصل آباد میں آ رہی ہوں پشاور میں آ رہی ہوں اور ہم لوگ سلام آباد میں آ رہے ہیں تو یہ شفایہ عبادت ہم کر رہے ہیں ان جگہوں پہ اور میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ انتیس طریق کو ہم سلام آباد میں پروگرام کر رہے ہیں فرانس کلونی میں کر رہے ہیں یو پی چرش گراؤنڈ میں کر رہے ہیں تو آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں اور اسی کے ساتھ پشاور میں ہم کر رہے ہیں تیس طریق کو ہم کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آئے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے آئے بیماروں کو بھی لے کے آئے اور 31 کو ہم لوگ جا رہے ہیں فیصلہ باد میں اور نصاری پارک میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ان تینوں پروگرام میں آئے اپنی برکت کو اپنی شفاہ کو اور اپنے معجزہ آپ کو حاصل کرنے کے لئے پریز دلالٹ سبیہ آپ نے بڑی اچھی بادت رکھی ہیں 29 کو آپ کا سلام آباد ہے اور 30 کو آپ کا پشاور میں ہے اور 30 کو آپ فیصلہ باد میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو نمان کے ساتھ جو آپ کا پرومو بھی چاہ رہے ہیں تو ہم وہ بھی دکھائیں تو آئے ناظرین کدا کی خادمہ اور خادم نمان صاحب جو آپ کو انوائیٹ کر رہے ہیں یہ پرومو بھی دیکھیں اور برکت پائیں رسی کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام میں آپ کی خادمہ سوگیا نمان اور پاسٹر نمان آ رہے ہیں آپ کے شہر اسلام آباد باتاریخ 29 مارچ بروز جمعہ بامکام فرانس کلونی گلی نمبر چوون نیر جنال سپر مارکٹ ایف سیون باوقت شام پانچ بجے اور اسی طرح سے پشاور میں باتاریخ 30 مارچ بروز ہفتہ بامکام سینڈ جان کتریڈل سکول گراؤنڈ پشاور کینٹ باوقت شام پانچ بجے اور ہم نے انکار کیا ہے ان دونوں شہروں میں آپ کے لیے شفایہ عبادت کا جس میں خدا کے خادم پاسٹر نمان اور سسٹر سوگیا نمان کلام کی خدمت پیش کریں گی اور ہمارے ساتھ ورشپ کے لیے سسٹر تمینہ تارک بھی ہوگی اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس شفایہ عبادت میں آپ خود بھی آئے اور اپنے ہمرا دوسروں کو بھی ساتھ لے کے آئے پریز دلوٹ ناظرین ابھی آپ نے خدا کی خادمہ اور خدا کے خادم کی انویٹیشن آپ نے سنی ہے ضرور آپ اس پروگرام میں جائیں اور برکت پائیں تو اسی طرح ہمارے ساتھ پیارے بھائی عزر ہیں خدا کے خادم پشاور سے پاسٹر عزر صاحب آپ سنائے کہ کیسی خدمت جاری آپ کی تینکیو سو مچ پاس صاحب خداوند کا شکر ہو کہ ایک بار پھر آسمان کے خدا نے اسرائیل کے خدا نے یہ ممکن کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس خوبصورت پروگرام کو کر سکیں سب سے پہلے میں آپ کا خداوند یا سمسی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں یہ اچھے مواقع فرہام کرتا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راستباس کی دعا کے اثر سے شہر سے پرازی پاتے ہیں اور ہم خداوند کا ہمیشہ ہی آپ کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جو آپ کو اپنے جلال کے لیے پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے اور بہت سی عجیب گواہیاں سننے کو ملتی ہیں آپ فخر پاکستان ہیں مسیحت کا فخر ہیں اور خدا کا اس کے لیے ہم شکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ کو گجرات پریئر فیسٹیول کے لیے مبارک بار دینا چاہتا ہوں خدا نے اس کروسٹ کو اپنے جلال کے لیے سکسیس فل کیا اور اسی طرح میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو چھے اپریل کے لیے بھی دعوت دینا چاہتا ہوں اکارا پریئر فیسٹیول کے لیے اور آپ سب اس میں آئیں تاکہ خدا کے خادم کے وسیلہ سے آپ برکت بات سکیں اور پائے سب جیسا کہ آج ایک خاص پرگرام کے لیے ہم نے ویننگ سول کیا ہے تو اس میں جیسا کہ خدا کی خادمہ سسٹر سوبیا نوان نے بتایا کہ ہم اسلام آباد میں پریئر فیسٹیول کر رہے ہیں تو یہ پریئر فیسٹیول جو ہے یہ خدا کے جلال کے لیے ہے میں اسلام آباد کے تمام پاسٹر سہبان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طرح اسلام آباد کی تمام کولونیز کے لوگوں کو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہم نے بینرز وہاں پر لگائے ہیں اور اسی طرح ہم کام کر رہے ہیں تو انتیس تاریخ کو بروس جمعہ شام چار بجے آپ سب یو پی چرچ گراؤنڈ کے پاس جو میدان ہے بڑا وہاں پر آپ آئیں جہاں پر اس پریئر فیسٹیول کو منقت کیا گیا ہے اور جتنے بیمار ہیں جو لوگ نشہ کی لانت میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے یہ پرگرام رکھا گیا ہے ایمان ہے کہ خدا اس پریئر فیسٹیول میں بڑے بڑے کام کرے گا تو فرانس کالونی کے لوگ اس میں آئے ہیں اور جتنے گردنوہ کے لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں اور اسی طرح باروز ہفتہ تیس اپریل کو پشاور شہر میں سینٹس جون کیتریڈل چرچ سکول گراؤنڈ میں یہ پریئر فیسٹیول ہو رہا ہے جس میں خدا کی خادمہ سسٹر سوبیا نمان پاسٹر نمان اور آئیزک ٹیلیویجن کی ساری ٹیم اور پشاور کے خدام شامل ہوں گے تو پشاور شہر کے بھی جتنے لوگ ہیں ہم نے جتنے بھی علاقوں میں بینرز لگائے ہیں لوگوں کو بتایا ہے یونیورسٹی کے کیمپس کے اور اس طرح کوہاتی کے لاہوری کے گلبرک سے سواتی پھاتک سے بڑی لال کرتی سے چھوٹی لال کرتی سے آپ سب اس پریئر فیسٹیول میں شامل ہوں برکت لے سکیں تاکہ ہم سب مل کر ایک خدا کا بڑا جلال دیکھ سکیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں پریز درہوڈ خداوند آپ کو برکت دیں تو پیری بین سارا آپ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ خدا کے خادم کے ساتھ عذر کے ساتھ خدمت بھی کرتی ہیں اور آپ کی شادی کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی شادی ہوئے سب سے پہلے میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے اچھا شہر دیا جو خادم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک باپ کی ذمہ داریوں کو اور بڑے بھائی کی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور خدا نے ہمیں دو بچے دیئے ہیں دو بیٹے ہیں میرے پریز دلال اور ہماری شادی کو 11 یارز ہونے کو ہے اور اس 11 یارز میں اس جرنی میں میں نے خداوند کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سے اپ ڈاؤنز کو بھی دیکھا اور سپیشلی میں ایک میریکل اپنی لائف کا بہت بڑا میریکل میں شیئر کرنا چاہوں گی میرا چھوٹا بیٹا جو ابھی 7 یارز کا ہے جب وہ پیدا ہوا تو بائی برث اس کی ایک وین جو تھی انٹین سٹائن کو اور لیور کو کنیکٹ کرنے والی چھوٹی سی وین تھی بائی برث وہ وین نہیں تھی اور جب ہم نے بہت سی انویسٹیگیشنز کروای ڈاکٹر نے آئی تنگ تھرڈ ڈے تھا جب وہ بیمار ہو گیا جب وہ پیدا ہوا اس کی تھرڈ ڈے پہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور ہم انویسٹیگیشنز کروا رہے تھے کروا رہے تھے بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے دعا کر رہے تھے کیونکہ ہمارا بھروسہ خداوند پر ہے سب سے پہلے اس کے بعد اگر ہم خداوند ہمیشہ فاہ نہیں دیتا تو کوئی بھی دوائی ہمیں بچا نہیں سکتا تو ہم جو تھے دعا کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیکیشن بھی جاری رکھے تھے لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ کیوں اتنا زیادہ بیمار ہے اور جب پتہ چل رہا جب ڈاگنوز ہوا تو ٹو اینڈا ہاف مانس کا جو میرا بیبی ہے وہ ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بیبی جو ہے اس طرح کے بیبی کا کوئی علاج نہیں ہے اور اب آپ کے پاس ٹائم بہت کام ہے آپ بس کچھ بھی ایکسپیکٹیشن اس سے نہ رکھیں زیادہ سے زیادہ یہ فور منس تک جو ہے یہ لائے ہو گا اور وہ وقت میرے لئے ایزا مدر بہت زیادہ پینفول تھا لیکن ایزا ڈاٹر آف ہیونلی فادر میں سٹرونگ تھی میں خادم کی بیوی تھی اور میں خود بھی خدمت میں ہوں تو ہم نے دعا جاری رکھی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا جو ہے ایک علاج ہے لیکن اس کے بہت ہی کام چانسز ہے تو اس کو آپریٹ کرنا تھا ہم نے ایمان کے ساتھ جب ڈاکٹر کے ہاتھوں میں دیا تو ہم نے کہا کہ خداوند ہم اس کو تیرے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا بچہ آج سیونن یئرز کا ہو گیا ہے اور وہ بہت ایکٹیو ہے بہت شارپ ہے سٹیڈیز میں بھی بہت اچھا ہے اور خداوند میں بھی جو ہے وہ چلتا ہے خداوند کا شکر ہوئی سارا جلال اس روائی کا بھی ہم یسیو کا نام کر دیں تو جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں کئی دفعہ آپ کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو آپ میوس ہو جاتے ہیں میرے پاس بہت ساری بہنیں بھائی آتے ہیں کہتے ہیں کہ پاری صاحب ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے تو اب ہمارے پاس امید نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندہ امید خداوند یسیم سی ہے خدا کی خادمہ نے کہا کہ میں نے خداوند پر اپنے باپ پر بروسہ رکھا جو زندگی دینے والا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ زیادہ دیر تاک زندہ نہیں رہ سکتا آج ان کا بچہ تندرست ہے ایکٹیو کام کر رہا ہے وہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے تو یاد رکھیں کبھی بھی بے دل نہ ہوا کریں خدا پر ٹرسٹ کیا کریں کلام علی کا مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر تو عقل کرتا ہے اور ملاؤن ہے وہ جو انسان کو بازو بناتا ہے تو آپ امیشہ خدا پر ٹرسٹ کریں کوئی بھی بیماری ہے کینسر میں آپ مبتلا ہیں ہیپا ٹائٹس ہے ایڈز میں آپ مبتلا ہیں کہتے ہیں ایڈز کا لاج نہیں ہے میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کیونکہ ہم ٹی وی پر ان کو زیادہ اپیئر نہیں کرتے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کی عزت ہماری عزت ہوتی ہے تو آپ جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا ہے میرے بھائی میری بہن آپ میں یوسنا ہو خدا آپ کو زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے آپ خدا پر توقع کریں دعا کریں ہمارے ساتھ مل کر اور خدا میری دعا ہے کہ آپ کو زندگی لمبی زندگی دے آپ بچوں کے بچے دیکھیں تو اسی طرح ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں چھے اپریل کو میں اور میری ٹیم آ رہے ہیں کارا شہر میں تو میں تمام ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر اس پریئر فیسٹیول میں شرکت کریں کلام کیف صلاح سے برکت پائیں بیماروں کو لے کر آئیں ڈاکٹر نے آپ کو لالاج قرار دے دیا ہے یا آپ کا کوئی عزیز بیولاد ہے آپ کو شیگر ہے ہیپاٹائٹس ہے یا کوئی بھی بیماری ہے آپ ضرور آئیں اور اپنی برکت کو رسیب کریں چھے اپریل کو اکارا سٹیڈیم میں اور اپنے ساتھ ایک محبتی اور ایک پاکستانی فلیگ ضرور لائیے گا تاکہ ہم مل کر ملی نگمے بھی گائیں گے اور ورشپ بھی کریں گے اور کلام بھی سنیں گے اور جلال میرے یسیو کے نام کریں گے تو اسی طرح ناظرین میرے ساتھ قدا کے بندہ پہرے بھائی ڈاکٹر روبن صاحب ہیں ڈاکٹر روبن صاحب آپ بتائیں آپ کی فیملی کا کیا حال چال ہے سب سے پہلے خداوند میں میں پسٹر صاحب آپ کو سلام کہتا ہوں اپنی فیملی کے طرف سے اپنی طرف سے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اتنی عرصے کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی اور خداوند میں میں آپ کے لئے اور میری فیملی میرا بیٹا بڑا جو ہے آپ ملے ہم سے وہ سپیشل آپ کے لئے پریئر کرتا ہے اور خاص جو میں پریئر کرتا ہوں آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ کبھی ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم پاکستان میں کوشش ہوتی تھی کہ کوئی باہر سے آکے ادھر پروگرام کرے اور میں یہ خوش ہوں کہ آپ باہر جا کے کام کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں خداوند آپ کو باہر کے ملکوں میں استعمال کر رہا ہے یہ خداوند کی مرضی ہے اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے یہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملنے کا موقع دیا اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آج میں خاص ایک اپنی جو گوائی ہے وہ بھی دینا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں جی برہ در جی اپنی تمام کمیونٹی کو جتنے ہمارے بچے ہیں نوجوان ہیں بین ہیں بھائیں ہیں بزرگ ہیں ان کو یہ میسیج میں اکثر پہلے بھی دیتا ہوں اپنے پروگرام میں بھی میں نے میسیجز کو شیئر کیا ہے تو پاسٹر صاحب میں نے کل اپنی بائبل کو جو مکمل کیا ہے پریز دلالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے اور جو بچے نہیں پڑتے ان کے ماں باپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر سختی کریں تاکہ آپ کے بچے وہ کریں تو پاستر صاحب یہ میں بھی اس سے پہلے یہ پریکٹس نہیں گرتا تھا تو ایک خادم تھے انہوں نے مجھے اس پہ فورس کیا میرے والد صاحب نے مجھے فورس کیا تو پھر میں نے کہا کہ میں اس کو سٹارٹ سے لیتا ہوں اور میں نے سٹارٹ سے کر کے کل میں نے پچیس مارچ کو اس کو مکمل کیا ہے اور میں نیکسٹ اس کے لیے پریئر آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے لیے پریئر کریں کہ میں اس کو دوبارہ سے پڑھ سکوں اور اس کو اب سمجھ سکوں ٹھیک ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں پھر اس میں میں عمل کر سکوں ٹھیک ہے اس کے لیے میں پوری ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب میرے لیے پریئر کریں اور تمام لوگ جو ہے جو ہم پروگرام سلامباد میں کروا رہے ہیں اس کے لیے تمام تر خادمین کو بیٹے کو بیٹیوں کو میں دعوت دیتا ہوں اور یہ پروگرام ہم نے اس ٹیم کے ساتھ مل کر پہلے بھی کیا تھا اور اس وقت بھی بہت سارے موجزے ہوئے تھے اس خادم کے وسیلہ سے بہت سارے خدا نے کام کیے تھے اور موقع پر لوگوں نے شفاہ پائی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی بھی آئیں اور اپنی جو بلیسنگ ہے وہ آپ رسیب کریں تاکہ خداوند آپ کو وہاں پر برکت دے اور اپنے جلال کیلئے استعمال کریں اور آپ اپنی اس طرح جب ٹیسٹر منی دیتے ہیں آپ گواہی دیتے ہیں تو اس سے دیکھنے والے سننے والوں کو برکت ملتی ہے تو خداوند میں آپ سب کو میری طرف سے یہ پھر سے میں بار بار ایک چیز کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے بچے آپ خدا میں چلیں گے خداوند کے کلام کو پڑھیں گے سنیں گے اور اس کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں چینج ہوں گی ہماری نسلیں چینج ہوں گی جب ہماری نسلیں چینج ہوں گی ہمارے اندر سے گناہ کی جڑ ختم ہوگی تو اس لیے پر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ لوگوں کو میری طرف سے آپ بھی ایک ریکویسٹ کریں جی پریز دلار جس طرح آپ نے کہا ہے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں جو خدا کی خادمہ پاسٹر سوبیا پاسٹر نمان ان کی ٹیم جا رہی ہیں اسلام آباد میں اور آپ پشاور میں جا رہے ہیں اسی طرح خدا کی خادمہ جا رہی ہیں فیصل آباد میں تو آپ ضرور جتنے بھی آپ اس بادت میں جانا چاہیں جائیں اٹینڈ کریں اور برکت پائیں اسی طرح ہمارے ساتھ پیارے بھائی مٹو بھی ہے مٹو بھائی آپ بھی بادت کو ارگنائز کر رہے ہیں خدا کی خادم پاسٹر سلیم بھی تو آپ کیا کہیں گے ناظرین کو اور آپ کے فیصل آباد کا کیا حال چال ہے سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام اور میں خدا خداون کا شکر گزار ہوں کہ آج دوسری دفعہ مجھے خدا کے با برکت خادم کے سامنے بیٹلنگ کا موقع ملا ہے تو آئیزک ٹی وی کے لئے میں خداون کا شکر گزار ہوں اس پلیٹ فارم کے لئے پھر ساری خدمت کے لئے جو مجھے موقع دیا گیا کہ میں آئیزک ٹی وی کے وسیلہ سے آئیزک ٹی وی کی ٹیم کے وسیلہ سے میں اپنے شہر فیصل آباد میں خدمت کر سکوں اب میں بات کرنا چاہوں گا اکتیس کے پروگرام کے حوالہ سے اس سے پہلے میں تھوڑا سے شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے مجھے موقع دیا پاسٹر عمران فضل صاحب نے سسٹر میوش نے اس گراؤن میں اس علاقہ میں پروگرام کرنے کے لئے پھر پادری رزوان فضل صاحب آئے میرے پاس انہوں نے بہت اچھا پروگرام وہاں پر اورگنائز کر ہم سے کروایا خداون نے ہمیں ان کے ساتھ استعمال کیا اب اس سو بھی انمان ہمارے پاس ہوں گی اکتیس کو بروز اتوار شام پانچ بجے تو میرا ایمان ہے کہ خداوند پانی کے ریلوں کی مانت وہاں پر لوگ آمین 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 اور ایک گواہی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جب آپ ہمارے پاس فیصل آباد میں آئے اس وقت سے طریقی کی ناپا قوتیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں لیکن ہم روزے کے ساتھ دعا کے ساتھ لگاتار ان کے ساتھ مقابلے میں ہیں جب آپ وہاں سے آئے ہیں پہلے ایک بدروہ ہمارے گاہ رہی ہے پھر دوسری تیسری چوتھی پانچ بھی چھٹی سلیم صاحب یہ جانتے ہیں جب پہلی بدروہ ہمارے گاہ رہی ہے ہم دعا کرنے والا دونڈتے تھے پھر خدا نے ہمیں دعا میں کھڑا کیا پھر ہم نے بدروہوں کے بازو کٹتے دیکھے ٹانگیں کٹتی دیکھی آنکھیں نکلتی دیکھی گنجی ہوتے دیکھی مطلب یہ جو عام طور پر ہنڈیا میں ڈوئی استعمال کرتے ہیں میری بیگم نے اس کے ساتھ اس کی پٹائی کی بڑا بڑا زبردست نظام بڑا مزا لگیا ہم نے خدمت کا دو سب آپ کے وسیلہ سے ہے ہمارے پاسبان پاسٹر امرق جوزف صاحب کے وسیلہ سے اسی طرح بہت سے خادمین جو فیصل آباد میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں پاسٹر نئیم بٹی صاحب ہے پاسٹر ناصر اکبال صاحب پاسٹر آمر صاحب پاسٹر منیش شاکر پادری منیش رفیق صاحب اور علاقے کے بہت سے محززین ستار مٹو بھئی ہیں رانہ لیہا صاحب ہیں مسلم کمیونٹی جو اراؤنڈ دے گراؤنڈ ہے کبھی کسی قسم کا کوئی بھی وہاں پہ مسئلہ نہیں ہوا خدا ان کی شکر گزاری ہے بلکہ وہ ساتھ دیتے ہیں ہمارا آکے ہمیں پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں آپ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک اور پروگرام تھا وہاں پہ سولہ طریقے کے بعد وہاں پہ ایک اور ٹیم کا پروگرام تھا اسی گراؤنڈ میں کچھ میں مان باہر سے آئے ہیں اور وہ وہاں مور پہ کھڑے ہوکے پوچھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پروگرام ہے وہاں پہ جانا ہے رکشے والا کیا کہہ رہا ہے وہ مسیحوں والی گراؤنڈ میں جانا ہے خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ہے کہ وہاں پہ اب وہ کروسٹ کے لیے وہ گراؤنڈ پہچان بن چکی ہے میرا ایمان ہے کونسی گراؤنڈ انساری پارک جی ناسبت کنونی انساری پارک جی میرا ایمان ہے کہ جب سسٹر صوبیہ مہر پاس آئیں گی ان کے ساتھ خدا کی بڑی بہبرکت پرستات سسٹر تہمینہ تارک ہیں تو خداوند اپنے نام کو جلال دینے کے لیے مکسرت سے استعمال کرے گا بہت سے موجودات وہاں پہ روح نماؤیں گے پرستش کے ذریعے لوگ شفاہ پائیں گے بہت سے روحیں تبدیل ہوں گی بہت سے زندگییں تبدیل ہوں گی اور یہ سارا عزت جلال خداوند یسو کے نام کو ہے پریز اللہ پریز اللہ تو ناظرین جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں خداوند آپ کو برکت دے جو خدا کے خادموں نے آپ کے سامنے درخواست رکھی ہے تو یقیناً خدا تمینہ کو بھی اپنے جلال کے لیے کسرت سے استعمال کر رہے ہیں